اور میں یہ اکثر خصوصاً جو اہل سنت کہنوانے والے تین و گروہ ہیں مرلوی دیوبندی اہل اندیس میں خصوصاً ان سے ہی گلہ شکوہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے جب مان لیا کہ ہماری بیسی کتابیں قرآن ہیں صحیح بخاری ہیں صحیح مسلم ہیں تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے آپ ایک طرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کتابیں کونسی ہیں تو کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم اگر اسی میں سے آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو آپ کے مقبے فکر سے ٹکراتی ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ بتانی کیڑی گلہ کرتا ہے چلے اگر ہم نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جو آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو پھر تو آپ کہیں گے یہ علی نے گھر بیٹھ کی کوئی بات بنا دی ہے تو آپ کا بالکل جنمن اعتراض پر ہے میں اس کو ایڈورز کرتا ہوں واقعی ایسا ہونا چاہیے لیکن جب جن کتابوں پہ آپ کا ناز ہے یہاں میرے پاس کچھ بریلوی آئے آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے آپ اہل سنت لکھتے ہیں اہل سنت تو ہم ہیں دیکھیں میں نے کہا جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کون ہے تو ہوں مٹ میں ٹیسٹر لگاتے ہیں آپ کے بھی اہل سنت سنت باہر آجائے گی میری بھی سنت باہر آجائے گی کہتا ہے جی کیسے میں نے کہا جی اہل سنت کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں کہتا ہے جی قرآن ہے بخاری ہے مسلم ہے تو میں نے عثمان بھائی کو کہا میں کہا تو بھڑو نظر بخاری مسلم میں انہیں چیک کرنا ٹیسٹر لانا ہے نا کہ بخاری مسلم انہوں مندہ علم کے نہیں میں کہا بخاری مسلم اسی لے کے آنے ہو تو بہاری مسلم لے کے آتے میں بھی آپ کے سامنے دو رکھتے پڑھتا ہوں اور آپ میرے سامنے دو رکھتے پڑھیں اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کس نے اس طریقے پر نماز پڑھی ہے جو بہاری اور مسلم میں لکھا ہوئے جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ سنی ہوگا باقی دوسرا ٹونی ہی ہوئے گا ٹونی ہی ہوئے گا سنو سنا کے سننی ہے پڑھ پڑھا کے سننی نہیں ہے ٹونی ہے اچھا اس کو پتا تھا کہتا ہے نہیں نہیں اس کو چھوڑیں اس بات کو چھوڑیں تو اس کو پتا چل گیا اچھا اب آپ کیا کہیں گے اس کو نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے تب ہی تو اس نے کہا چھوڑیں اس نے پتا ہے لکھا ہوا ہے اب یہ شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہا یا اللہ منو تو پتا ہی نہیں لگا سی دنیے سے کہ سنیاں دی کتابہ کے ڑھی ہیں نا تو وہ دی طریقہ کے لکھے ہیں تو بیسیکلی یہ لوگ چھپے ہوئے منکرینیں حدیث ہوتے ہیں یہ سب کے سب لوگ اہل حدیث کو میں ذرا بینیفٹ دیتا ہوں زیادہ کہ وہ پھر بھی کوئی بات کو قبول کر لیتے ہیں عوام تو ساری کرتی ہے علماء بھی یہ چند تھوڑی یزیدیت کے خلاف حدیثیں آئی ہیں تو تھوڑی ان کے گلے میں اٹک گئی ہیں تو ادروائز وہ قبول کر لیتے ہیں باقی جو دیوباند اور بریلوی ہیں نا ان کے بارے میں میرا تو بڑا جو ہے ایکسپرینس اس حوالے سے پبلک اور علماء کے بارے میں بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں بڑا دکھی ایکسپرینس ہوا ہے کہ ان کے لیے بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بزرگوں کے مقابلے پر اب یہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چاہتا دنیا میں حق بات کیا تھا یہ کہہ سکتے ہیں پتہ ہے ان کا کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوئے کو پتہ ہے حدیث میں کیا لکھا ہوئے سب کچھ پتہ ہے علماء کو بھی پتہ ہے پبلک کو بھی پتہ ہے چلیں نہیں پتا تو جب بتاتے ہیں تو اس وقت تو ماننے چاہیے یہیں اسی جگہ پر آٹھ سے کوئی دو تین چار سال پہلے کی بات ہے ایک بریلوی عالم آئے اور ایک دو بندی عالم دونوں درسیں نظامی کے آخری ایک ہی سالوں میں پڑھ رہے تھے ایک تو شاید فاروق تحصیل تھا میں نے بریلوی کو پہلے محاتب کر کے کہا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھوائے کہتا ہے جی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ کافے نہ دیو بندی ہمارے تو علماء نے فتوہ دیا ہوا ان کے اوپر لا الہ اللہ کہتا ہے جی دیکھیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے دیکھیں نا جی محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے عشبری تانمی رسول اللہ تو نہیں ہونا چاہیے اچھا میں نے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو بات سمجھ آگی اب مجھے بتائیں اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ اللہ چیشتی رسول اللہ کہتا ہے دیو میں پھر علماء سے بڑے علماء سے ڈسکس کر کے آپ کو بتاؤں آپ دیکھیں تھوڑے دیر پہلے وہ مفتی تھا اچھا یہ بات میں کسی یعنی غیر مسلم کے سامنے رکھوں نا کہ یہ کلمہ ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی محمد کو ریپلیس کر دے تو وہ کیا ہے تو وہ فتوہ دے دے گا کافر کا ادھر بھی اس نے دے دیا اب پتہ چل گیا یہ عشق رسول کہاں تک ہے جب تک بابوں سے نہ ٹکرائے بابا آ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پوچھنا یہی آلت ہے حالانکہ اس کو دو میٹ پہلے تک فرمولہ آتا تھا پھر فرمولہ ہی بھول گیا میں نے اس کو پھر کہا میں نے پھر بھی اس رزان رکھا میں نے کہا اس کو بات نہ سمجھائی میں نے کہا اس بات کی تحقیق آپ ضرور علماء سے کریں کہ یہ حوالہ صحیح ہے یا غلط میرا اندہ دن پیروی کا انجام مسئلہ 71 بی ریکارڈٹ موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں اگر یہ چیک کرنا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں فاردہ سیک آف آرگومنٹ یہ کہہ لیتے ہیں کہ واقعی لکھا ہوا ہے لکھے ہوئے پہ آپ فتوہ دے دیں نہ لکھا ہوا تو آپ کے مزور فارغ ہے کہتا ہے نہیں 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 لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا میں علماء سے ہی پوچھوں گا پھر میں نے اس دوبندی کو پوچھا میں نے کہا جی آپ بتائیں جی لائلاللہ چشتی رسول اللہ کہتا ہے جی کفر ہے سیدھا اس میں کوئی دوسری رائے اور میں نے کہا یہ جو لائلاللہ عشر بری تھانوی رسول اللہ آپ کے روحانی اببہ جی نے پڑھوایا ہے کہتا ہے جی آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ معرفت کی بات ہے یہ خواب کی بات ہے اور میں نے کہا خدا کے لیے خواب کی بات نہیں اس میں ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں ان کا مرید کہتا ہے اور پھر وہ خط لکھتے ہیں عشر بری تھانوی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں چاہے خواب میں پڑھا یا بیداری میں تسلی ہے تو نے میرے نام کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہوں ناؤو باللہ اب جو عزت اببکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا تو کیا اببکر صدیق یہ کہتے تھے کہ تم پہلے کلمہ پڑھا لا اللہ ابوبکر رسول اللہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ میں غلیوت و رسول ہوں ناؤو باللہ اب پبلک جو ہے وہ پھر بھی یہ بات حق قبول کر لیتی ہے لیکن علماء جو ہے وہ قبول نہیں اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے کہ وہ والوی میرے پاس نہ لے گئے کیونکہ یہ بیانڈ رپیر ہیں میں نے ان والویوں کے بارے میں کنفلوٹ کر لیا وہ ہے کہ یہ بیانڈ رپیر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ جوڑی بھی ہے ایک بریلوی ایک دیوبندی کبھی بھی آپ کو جمعے کے خدبے میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا کبھی نہیں سنا سکتا اس کو اگلے دن مسجد کمیٹی نے فارق کر دے اور اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں لوگوں کو فارق کیا ہوا ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جناب کو آپ کام کریں اسی طریقے سے اگر آپ ایک اہل حدیث سے ہی ایکسپیٹ کریں کہ وہ پگڑی اور ٹوپی کے فضائل پہ کچھ جمعے کا خدمہ دے دے نہیں دے گا انڈویجنلی وہ پوچھ لے کے کہاں نہیں مننے آسی ان کو جمعہ پڑھا کرنا نہیں ضروری نہیں ہے ضروری اس واسطے نہیں ہے کہ پائی جس قوم کی وہ امامت کر رہا ہے اس میں سارے ننگے سر کھڑے ہیں اگر جمعہ پڑھائے گا اگر جو پھر رہے گا وہ پھر انہوں نظر نہیں آنا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طریقے سے ایک شیعہ جو ہے وہ ایک رافتی وہ کبھی بھی یہ پبلک کو یہ بات نہیں بتا سکتا کہ انیشلی جو شیعان علی کا شیعان معاویہ سے اختلاف تھا وہ ممبروں پر حضرت علی پر لانت کرنے کی بجا سکتا تو دیکھو یار ہم نے اس وقت تو ان سے ٹکر لی تھی کہ علی پر لانت کرتے ہیں اور آج ہم خود ابو بکر عمر پر لانت کر کے معاویہ کی اس طریقے کو جاری کر رہے ہیں یہ ہم کون سے علی سے محبت کر رہے ہیں یہ تو معاویہ کی طریقے پر چل رہے ہیں تو آپ کا کئی خیال ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک رہ سکتا ہے اپنے اس سیٹ کے پر کبھی بھی نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی نہیں یہ بات کہہ سکتا تو یہ لوگ کی مفادات مبستہ ہوتا ہے اس لیے معلومیوں کو مجھے ایڈیا سے بھی امریکہ سے بھی یورپ سے بھی ایمیز آتی ہیں لوگ اتنے بچارے بولے ہیں بچارے سیدھے سیدھے لوگ ہیں وہ بڑے شرافت کے ساتھ حدیثیں اٹھا کے علماء کے بعد سلے جاتا ہے پھر منو ایمیز کرتے رہے ہیں میرے جناب صرف کھانے رہے ہیں ہم لے کے گئے ہیں تو آگے سے علمانی نہیں تھا میں نے کہا بھائی تو انہوں کنے کیا محلوی جناب مو جا کے آت دے دے ہو صدی جی گال ہے وہ دنی بات لے گا تو انہوں صدی جی گال ہے ہاں صورت العراف کی آیت نمبر 176 ہے صورت العراف آیت نمبر 176 کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے بلعام بن بورا یہودی عالم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑا ہو گیا یہودی عالم تھا اللہ کا ماننے والا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ذریل و خوار کر دیا اور اس کی مثال کتے کسی ہے کہ چاہے اس سے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہامتا رہتا ہے نہ ملے تب بھی زبان بار لٹکتی رہتی ہے دنیا کی لالچ کی رہتا ہے دنیا کا کتہ وہ بند گیا تھا نا بسی ادھر بھی علماء کا یہی حال ہوتا ہے کہ دنیا کا کتے بن جاتے اور علماء سے ظاہر ہے میں مراد علماء سو ہی لے رہا ہوں چونکہ اکثریت علماء سو کی ہے اس لیے میں اگر یہ امپلائیڈ ہوتا ہے اگر میں علماء علماء بول رہا ہوں اس سے مراد میں کوئی امام بخاری امام مسلم کو نہیں لے رہا ہوتا نا بول اللہ ہم اکثریت کے اوپر ہی فتوہ لگتا نا جب اکثریت کی بات اور ہی ہوتی ہے تو پھر وہ بات جنرلائزی اسی طریقے سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دیروں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دیروں سے بھاو کر دے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاو الحبین